اسلام علیکم خبر ٹیوی کے تمام خواتین و حضرات آپ کو میری دل کی گہرائیوں سے خوش آمدین میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظوں امان میں رکھیں آمین برطب نے آج کی وظیفے کی طرف قرآن کریم میں نازل کی گئی ایک صورت الفاتحہ کی آیت نمبر چار یعنی ایعاقن بودو ایعاقن ستائین کا وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے جو بھی اس عمل کو کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر مقصد کو پورا فرمائیں گے کیونکہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ وظیفہ صورت الفاتحہ کی آیت نمبر چار کا ہے جس کو صبح شام میں سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائد حاصل ہوں گے نہایت آسان وظیفہ ہے کرنا آپ نے یہ ہے کسی بھی وقت اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے اس عمل کو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ ایک مرتبہ درود شریف بھیجتے ہیں تو دس رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں جب آپ گیارہ مرتبہ درود شریف بھیجیں گے تو ایک سو دس رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی جب آگے پیچھے عمل کے ایک سو دس رحمتیں آگے اور ایک سو دس رحمتیں پیچھے جب آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمل قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے گا تو ہر وظیفہ کرنے سے پہلے اگر اس میں ذکر نہیں بھی کیا جاتا درود شریف کا تو پھر بھی درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں رحمتوں کی بھرمار ہو جائے گی کرنا یہ ہے کہ گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ لینا ہے اور پھر ایک تسبیح پڑھ لینی ہے ایا کنبدو ایا کنستین کی اللہ تعالیٰ کو اعتراف بہت پسند ہے اپنے بندے کا بندہ اپنی آجزی دکھاتا ہے اور اللہ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حاجات کو طلب فرماتا ہے جب حاجات کو اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ آجزی بہت پسند آتی ہے اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اس کے آگے آجزی اختیار کر کے اللہ ہی سے مدد مانگے بے شک اس دنیا میں عزمائش کے لیے ہی تو بھیجا ہے اللہ نے یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر مشکلات میں ہوتے ہیں تو کیا ہم اللہ کا درد چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے مشکلات انسان پر ایسے حالات اللہ تب ہی بھیجتے ہیں جب اللہ ہمیں عزمانا چاہتے ہیں ہر ایک پر عزمائش آتی ہے تو ایسے وقت میں ڈٹ کا کھڑے رہنا چاہیے اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ ہی سے مدد چاہنا یہی اصل مومن ہوتا ہے وہی اصل مومن کہلاتا ہے جو مشکل حالات میں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ ہی سے مدد مانگے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجارت دیں اللہ حافظ